موسیقی جی ناظرین آج ہمارا ٹاپک ہے سیکشن ایک سو آٹھ ای بیٹر کون ہوتا ہے اس سیکشن میں تین چیزیں بیان کی گئی ہیں اور تینوں چیزیں اپنی اہمیت کی حامل ہیں یعنی تین پوائنٹ ڈسکس کیے گئے ہیں جن کو سمجھنا بہت اہم ہے سب سے پہلے ہر وہ شخص جو ترقیب جرم کرتا ہے وہ آبیٹر ہوتا ہے دوسری بات ایسا شخص جو کسی جرم کے کرنے کا ارتکاب کرتا ہے یا پھر جرم کی ہونے میں کردار ادا کرتا ہے وہ بھی آبیٹر کہلا تیسری اور اہم بات جو اس سیکشن میں واضح طور پر ڈسکس ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو جرم کرتا ہے اور اس شخص کی نیت اور علم بھی ترقیب دینے والے شخص کی نیت اور علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یعنی اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے تو قتل ہونے کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ ایک اور شخص جو کہ فلان شخص کو قتل کاراتا رکھتا تھا ان دونوں یعنی قتل کرنے والا اور کروانے والا کی نیت اور علم یا مقصد ایک ہی ہو تو دونوں مجرم ٹھہرائے جائیں گے کسی کام کو کرنے کی ترقیب جرم بن سکتی ہے چاہے وہ اس شخص نے خود نہ بھی کی ہو یہ تو تھی سیکشن ایک سو آٹھ اب ہم اس کو ایکزیمپلز کے ذریعے سمجھتے مثال کے طور پر بلال احسان اور اختر تین لڑکے ہیں بلال احسان کو کہتا ہے کہ اختر کو قتل کرنا ہے تم یہ میرا کام کر دو اس کو قتل کرنے کے پیچھے جو بھی ریزن ہو احسان کہتا ہے بھئی میں کیوں قتل کروں اور وہ انکار کر دیتا ہے لیکن بلال اس کو مارنے کی ترقیب کرتا ہے مارنے کی یا قتل کرنے کا یہ ارادہ بھی جرم تصور کیا جائے گا اور یوں بلال قتل عمد کا مرتقب تصور کیا جائے گا یعنی کسی کو مارنے یا قتل کرنے کا پلین بھی جرم قتل عمد تصور کیا جائے اسی طرح ایک اور ایکزیمپل بلال احسان کو ترقیب دیتا ہے کہ اختر کو قتل کرنا ہے اور احسان اس کو چھوڑا گھوم دیتا ہے یوں اختر زخمی ہو جاتا ہے اور کچھ عرصہ بعد ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن بلال جو ترقیب دیتا ہے احسان کو قتل عمد کا مرتقب تصور کیا جائے گا اور احسان جرم کی نویت کے مطابق سزا یافتہ تصور کیا جائے گا یعنی اس کو مار دینے کا تصور قتل عمد اور زخمی کرنے والا عمل جرم کی نویت پر ہوگا اسی طرح ایک اور مثال لیتے ہیں بلال مجرمانہ نیت سے ایک بچے یا ایک پاگل شخص سے اختر کو مروانے کی ترقیب کرتا ہے اور یوں بچہ یا پاگل شخص اختر کو قتل کر دیتا ہے تو یہاں پر مجرم بلال کو تصور کیا جائے گا کیونکہ بچہ اور پاگل اختر کو مانے کی نیت اور علم نہیں رکھتے ان میں اتنی سینس ہی نہیں ہوتی لیکن بلال اختر کو مانے کی ترقیب جس میں نیت اور علم دونوں شامل تھے یوں بلال جرم کا مرتقب ہو جائے گا ایک اور مثال بلال احسان کو اکساتا ہے کہ فلان شخص کے گھر کو آگ لگا دو اور احسان کو علم نہیں ہے کہ آگ لگانا جرم ہے یا اس سے کس کو کتنا نقصان ہوگا لیکن وہ لگا دیتا ہے تو وہ مجرم نہیں تصور ہوگا بلکہ بلال اس کا مجرم تصور کیا جائے گا ایک اور مثال لیتے ہیں بلال ایک دکان در ہے اور احسان اس کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اختر بلال کو سمان مہیا کرتا ہے ایک دن بلال احسان کو کہتا ہے کہ اختر کے پاس میرا سمان ہے تم اس کی کسٹڈی سے میرا سمان لے آؤ احسان نیک نیتی سے اٹھا لاتا ہے تو یہاں پر بھی بلال مجرم ٹھہرایا جائے گا اسی طرح اب بلال علی احسان اور اختر کی مثال لیتے ہیں بلال علی سے کہتا ہے کہ تم احسان کو کہو کہ وہ اختر کو قتل کر دے اور یوں علی بلال کے کہنے پر احسان کو کہتا ہے کہ تم اختر کو قتل کر دو اور احسان اختر کو قتل کر دیتا ہے ایسے بلال اور علی دونوں قتل عمد کے مجرم تصور کیے جائیں گے اور احسان کی کیپیبلٹی کو دیکھا جائے گا کہ احسان کی نیت اور علم تھا جو بلال اور علی کا تھا اگر احسان بھی قانون کی نظر میں اکل مند اور شعور رکھتا ہے تو تینوں سزا کے مرتقب ہو جائیں گے اور قتل عمد کے مجرم تصور کیا جائیں گے اگر دو جو پلینر ہیں جو پلین کرتے ہیں صرف انہوں نے پلین کی ہے تیسرے کو اس کا علم نہیں ہے تو وہ مجرم نہیں ہوگا جو پلین بناتے ہیں ابیٹر ہیں وہ اس کے مجرم ہو جائیں گے ان سب مسالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے جرم کی ترقیب کرنے والا خود نہ بھی جرم کرے لیکن تصور کیا جائے گا اور جس سے کرواتے ہیں اس کو لاؤ کے مطابق جانچا جائے گا کہ کتنی قابلیت رکھتے ہیں یعنی نیت اور علم کو میر کیا جائے گا یوں وہ سزا یا جزا کا مرتقب ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دمائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے مستفید ہوں بہت شکریہ اللہ حافظ